کر رہا تھا کہ میری پالیمانی پارٹی کے یا ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے لیکن میں جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں تو ایسی صورت میں گورنر کا یہ فرض ہے کہ ایسے چیم مرسل سے وہ یہ کہے کہ آپ اگر اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے جیسے ہی جیسے ہی گورنر کا اپنا آرڈر ایشو کرے گا اس پر نوٹیفکیشن ہوگا اس پر عمل درامت ہوگا اور یہ آئین کا تقاضہ ہے اگر آئینی تقاضے تقاضے کو ریزسٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درامت کو روکا جائے گا تو پھر گورنر جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں اور ان کے تحریر کرنے پہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ کیپنٹ کی منظوری سے اڈوائز بیج سکتی ہے پریزیڈنٹ کو اور پریزیڈنٹ اس باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی اڈوائز آف دی پرائیمیر سر اور گورنر رول لگ سکتا ہے یا دوسری صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزلوشن کر سکتی ہے تو پھر فورت جو ہے گورنر رول دو ماہ کے لیے جو ہے وہ آہ آ جائے گا اور دو ماہ کے بعد اگر اسے دوبارہ ریزلوشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ چھے ماہ تک اکسٹینڈ ہو سکتا ہے یہ بلکل بے تکی اور آوارہ بات ہے گورنر کے خلاف گورنر کچھ آئین جب ایک اختیار دیتا ہے اور گورنر اس کے مطابق جب ایکٹ کرتا ہے تو پھر آرٹیکل سکس کا یا آہ کسی قانون یا آئین کی بائیلیسن کا سوالی کا ذات کرتا ہے پنجاب سمجھتے کا اجرام سرس کے لیے نام کون کون سے آ رہے ہیں نئے وزرالہ پنجاب کے لیے نام کون کون سے ہیں آہ نہیں ابھی اس بارے میں آہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کوئی غور نہیں کیا آہ لیکن آہ میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب ہمارے پارلیبانی ٹویڈر بھی ہیں اور آہ آہ جو ہے وہ قائد اس پہ خلاب بھی ہیں انہوں نے پارلیبانی پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہے رکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے عبیدوار وہی ہوں گے یا اس بارے میں لیڈی شیپ جو بھی سمجھتے ہیں اس کی کوئی حصیت نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ ماتھے پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا جب تک کہ اس کو پرائم میسٹر کی اڈوائز نہ ہو گورنر کو ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے دیکھیں یہ 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 سکیجول جو ہے آہ وہ گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی میں جو ہے وہ ٹائم جو ہے آج یہ ٹائم ہے آج اس کی کیا قانونی حیث ہے جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں آج سی ایم نے کیابینٹ کا اجلاس نہیں بلا لیا ہے کیابینٹ کے اجلاس کی تو خیر کوئی حصیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ اعتماد کا بورٹ دینے میں ناکام رہے ہیں باقی اسمبلی تو برقرار ہے اسمبلی کا اجلاس تو لیکن لیکن لیگلی اور رولز کے مطابق اسمبلی کا اجلاس جو ہے اب جب بھی ہوگا وہ سب سے پہلا بزنس جو ہے وہ چیف منسٹر کا انتخاب آج سمبلیہ توڑوں کال الیکشن کراتے ہیں انہوں نے اعلان کیا اسمبلیہ توڑنے کا آپ سمبلیہ بچانے میں لگے ہیں نہیں تو وہ اسمبلیہ توڑنے کا کب انہوں نے اعلان کیا سر تئیس تائیس 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 نہیں تو تاریخیں دینے کی کیا ضرورت ہے اگر انہوں نے اگر انہوں نے توڑنی تھی نہیں سننے نا اگر انہوں نے توڑنی تھی تو وہ ستارہ تاریخ کو جب وہ بیٹھے تھے دونوں چیف منسٹر بیٹھے تھے تو ان چیف منسٹر سے سائن کرواتے اور بیج دیتے اب بات یہ ہے کہ جب وہ بار بار جو ہے وہ ایک زد پہ انا پہ مبنی جو ہے وہ اعلان کریں کہ میں صرف اپنی انا کے لیے اپنی زد کے لیے اسمبلیہ توڑنا چاہتا ہوں تو پھر جو ہماری پوزیشن ہے کل کو ہمارے اوپر بھی یہ سوار اٹھ سکتا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی اقدام غیر جمہوری اقدام جو ہے وہ اٹھانے کے لیے بار بار اعلان کر رہا تھا تو آپ نے اس بارے میں پھر آپ نے کیوں نہیں روکا آپ نے اس کے اوپر ایکٹ کیوں نہیں کیا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ توڑنی چاہتا تو سارا دنی کو جب وہ توڑ سکتا تھا اگر بھیجتی ہیں اسمبلی تو اس کی کیا حصد ہوگی اگر اس کو انٹرٹین کریں تو اس ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکامی کے بعد چوری پرویجلہ یا اڈوائیز اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں دے سکتا یہ رولز اور قانون ان کو علاوئی نہیں کرتا جی اس حصے میں جو ہے وہ کنسنسس ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے چوری پرویجلہ صاحب نہیں لیتے تو جو آئینی تقاضہ میں نے آئینی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے اور میری توقع ہے کہ یہ آج ہونا چاہیے باقی میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں گورنر کو ڈریکشن دوں کیا گورنر جو ہیں وہ اجلاع سے پہلے ٹیم نوٹیپائی کر دیا جائے گا ہونا چاہیے کوئی الیکشن سے فرار نہیں ہے ہم نے بلکل الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی وفسی کا بھی جو ہے وہ ہم نے ان کے استقبال کی بھی تیاری شروع کر رکھی ہے اب یہ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم تو سمجھے دیں کہ ستارا کو یہ توڑ دے گا لیکن ستارا کو پھر اس نے آگے ڈیٹ دے دی تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ معاملہ پھر اس طرف جو ہے وہ بڑا ہے آپ نے ایک ویڈیو کو ذکر کیا تھا وہ ذکر وہ ویڈیو اصلی ہے یہ نکلی ہے یہ ساری اصلی ہیں اور یہ پی ٹی آئی آر والے بھی جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہنسی مزاگ میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری اصلی ہے تو وہ اصلی ہے اگر یہ چاہیں تو ان کا فرنزک جو ہے وہ کروا دیتے ہیں آئی ڈیو کا بھی اور جو ویڈیو ہے وہ بھی جو آئی ڈیو میں وہ کہا رہا ہے ویڈیو میں وہ کر رہا ہے یہ نواز شریف صاحب تب پاکستان آ رہے کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے پنجار سمیت پورے پاکستان میں وہ اس حق تب پاپولاریٹی کی پوزیشن نہیں ہے تو کیا نواز شریف صاحب کا آنے کا کوئی فلان ہے یا صرف جو نولی گرہ نماز تاریخیں ہی دیتے رہتے ہیں جی جی میں یہ تاریخیں دینے والا معاملہ جو ہے یہ میں تو اس کو مناسب نہیں سمیتا وہ ہمارے قائد ہیں ہمارے لیڈر ہیں جب بھی انہوں نے آنا ہوا تاریخ وہ خود دیں گے کہ میں فلا تاریخ جو ہے وہ آ رہا ہوں اور پارٹی کی جو ریکویسٹ ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے تشیف لائیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہوا ہے اور الیکشن جو ہے اگر تو یہ سبائی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی تو پھر تو نوے جنبے ہوتے آپ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو پھر الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن اوپر میں ہو تو اس سے پہلے میاں نوازشی صاحب تشیف لائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ آج ہونا چاہیے لیکن میں گورنر صاحب کو ڈریکشن ہی دے سکتا ہے باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے گورنر نے وہ ایک فارمیلٹی ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا اور میرا خیال ہے کہ وہ آج جاری ہونا چاہیے فارمیلٹی میں کیوں دنے ہوتا رہا سعیز آپ کی ہے میڈیا لگا رہا کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی ای والے کارکون ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ہم لوگاں صورتحال کو آپ نے وہ جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے پچھلے چھ سات ماہ جو ہے یہ کوششیں اسلامباد کی طرف کی ہیں تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا پورا بودوبست ہے راہ صاحب بھائی موٹیفائی کرنے میں کیا اتنا بیٹ کیوں کیا گیا سعید رات جائے وہ بھی سہجان میں رہی نہیں دیکھیں اس میں کل جو ہے وہ گزر گیا اور چودری پرویز علائی نے ووٹ آف کانفیننس نہیں دیا اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے اس کا سکیجول بھی گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا پڑے گا جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے اگر یہ ٹائم لیا ہے گورنر صاحب نے تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گزر گیا ہے یہ نوٹیفکیشن والی فارمیلٹی کب تک پوری ہو جائے گی اور یہ جو سیاسی بہران جو شروع ہو گیا ایک نیا یہ کب تک ختم ہو جائے گا یہ کوئی سیاسی بہران نہیں ہے ایک آدمی جو خود اعلان کر رہا تھا کہ میری پالیمانی پارٹی کے یا ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ اسمبلیہ توڑنے کے حق میں نہیں ہے لیکن میں جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے اسمبلیہ سائن کر کے دے آیا ہوں تو ایسی صورت میں گورنر کا یہ فرض ہے کہ ایسے چیم مرسل سے وہ یہ کہے کہ آپ اگر اسمبلیہ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی گورنر کا اپنا آرڈر ایشو کرے گا اس پر نوٹیفکیشن ہوگا اس پر عمل درامت ہوگا اور یہ آئین کا تقاضہ ہے اگر آئینی تقاضے کو ریزسٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درامت کو رکا جائے گا تو پھر گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں اور ان کے تحریر کرنے پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیپنٹ کی منظوری سے اڈوائز بیج سکتی ہے پریزیڈنٹ کو اور پریزیڈنٹ is bound to act on the advisor of the premises اور گورنر رول لگ سکتا ہے یا دوسری صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزلوشن کر سکتی ہے تو پھر فورت ویڈ جو ہے گورنر رول دو ماہ کے لیے جو ہے وہ آ جائے گا اور دو ماہ کے بعد اگر اسے دوبارہ ریزلوشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ چھے ماہ تک استینڈ ہو سکتا ہے یہ بلکل بے تکی اور آوارہ بات ہے گورنر کے خلاف گورنر کچھ آئین جب ایک اختیار دیتا ہے اور گورنر اس کے مطابق جب ایکٹ کرتا ہے تو پھر آرٹیکل سکس کا یا کسی قانون یا آئین کی بائیلشن کا سوال ہی پہتا ہے نام کون کون سے آرے ہیں نئے وزرالہ پنجاب کے لیے نام کون کون سے ہیں نہیں ابھی اس بارے میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کوئی غور نہیں کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب ہمارے پارلی بانی نویڈر بھی ہیں اور وہ جو ہے وہ قائد اس پر اخلاف بھی ہیں انہوں نے پارلی بانی پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہے رکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے عبیدوار وہ ہی ہوں گے یا اس بارے میں لیڈی شیپ جو بھی سکتا ہے سنالہ صاحب کھان رہی کے انصاف کیا ہے یا خراب ہو ہوا سنالہ صاحب فرمک میں قانون کی حسیت کیا ہے آپ کیا سمجھے کہ وہ گورنر کو ڈیک ہوں اس کی کوئی حسیت نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ہے تو ایکٹ آنڈی ایڈوائیز آف ڈی پرائیم سچر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ ماتھے پر بیٹھی مکھی نہیں ہڑا سکتا جب تک کہ اس کو پرائمیسر کی ایڈوائز نہ ہو گورنر کو ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے دیکھیں یہ سکیجول جو ہے وہ گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی میں آج یہ ٹائم ہے اس کی کیا فانونی حیث ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں آج سی ایم نے کیبینٹ پر اجلاس نہیں بلالی آئے کیبینٹ کے اجلاس کی تو خیر کوئی حضیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ اعتماد کا بورڈ لینے میں ناکام رہے ہیں باقی اسمبلی تو برقرار ہے اسمبلی کا اجلاس تو ہو سکتا ہے لیکن لیگلی اور رولز کے مطابق اسمبلی کا اجلاس جو ہے اب جب بھی ہوگا وہ سب سے پہلا بزنس جو ہے وہ چیف منسٹر کا انتخاب آج اسمبلیہ توڑوں کال الیکشن کراتے ہیں انہوں نے اعلان کیا اسمبلیہ توڑنے کا آپ اسمبلیہ بچانے میں لگے ہیں نہیں تو وہ اسمبلیہ توڑنے کا کب انہوں نے اعلان کیا سر 23 23 نہیں تو تاریخیں دینے کی کیا ضرورت ہے اگر انہوں نے توڑنی تھی سننے نا اگر انہوں نے توڑنی تھی تو وہ ستارہ تاریخ کو جب وہ بیٹھے تھے دونوں چیف منسٹر بیٹھے تھے تو ان چیف منسٹر سے سائن کرواتے اور بیج دیتے اب بات یہ ہے کہ جب وہ بار بار جو ہے وہ ایک زد پہ انا پہ مبنی جو ہے وہ اعلان کریں کہ میں صرف اپنی انا کے لیے اپنی زد کے لیے اسمبلیہ توڑنا چاہتا ہوں تو پھر جو ہماری پوزیشن ہے کل کو ہمارے اوپر بھی یہ سوار اٹھ سکتا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی اقدام غیر جمہوری اقدام جو ہے وہ اٹھانے کے لیے بار بار اعلان کر رہا تھا تو آپ نے اس بارے میں پھر آپ نے کیوں نہیں روکا آپ نے اس کے اوپر ایکٹ کیوں نہیں کیا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ توڑنی چاہتا تو اس سارا طریقہ کو جوابہ توڑ سکتا تھا اگر بیجتے ہیں اسمبلی تو اس کی کیا حصد ہوگی اگر بھی کہ ٹوکری ہوگی یہ اس کو انٹرٹیم کریں جو چوہری پرویز لائی ہے وہ اب گورنر اگر انہیں کہے بھی یا گورنر انہیں یہ کہے کہ وہ دے ٹو دے معاملات کو دیکھیں تو اس ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکامی کے بعد چوہری پرویز لائی یا اڈوائیز اسمبلی توانے کے لیے نہیں دے سکتا یہ رولز اور قانون ان کو آلاؤی رکھتا ہے رازہ پی بی ایم سے مشاورت مکمل ہوگی اس حصے میں جی اس حصے میں جو ہے وہ کنسنسس ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے جو جو پرویز لائی صاحب نہیں لیتے تو جو آئینی تقاضہ ہے میں نے آئینی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے اور میری توقع ہے کہ یہ آج ہونا چاہیے باقی میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں گوورنر کو ڈریکشن دوں سر کیا گوورنر کیا جزریعہ جو ہیں وہ اجلاس سے پہلے ٹیم نوٹیفائی کر دیا جائے گا ہونا چاہیے سر کوئی الیکشن سے فرار نہیں ہے ہم نے بالکل الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی وفسی کا بھی جو ہے وہ ہم نے ان کے استقبال کی بھی تیاری شروع کر رکھی ہے اب یہ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم تو سمجھے دیکھے ستارا کو یہ توڑ دے گا دیکھے ستارا کو پھر اس نے آگے ڈیٹ دے دی تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ معاملہ پھر اس طرف جو ہے وہ بڑا ہے آپ نے ایک ویڈیو کو ذکر کیا تھا وہ ذکر وہ ویڈیو اصلی ہے یہ مطلی ہے یہ ساری اصلی ہیں اور یہ پی ٹی آئی آر والے بھی جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہنسی مزاد میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری اصلی ہے تو وہ اصلی ہے اگر یہ چاہے تو ان کا فرنزب جو ہے وہ کروا دیتے ہیں آئی ڈیو کا بھی اور جو ویڈیو ہے وہ بھی جو آئی ڈیو میں وہ کر رہا ہے ویڈیو میں وہ کر رہا ہے یہ نواز شریف صاحب کب پاکستان آرہے کیونکہ مسلم دیگنون کی جو پوزیشن ہے پہلار سوالے پورے پاکستان میں وہ اس حد تک پپولاریٹی کی پوزیشن نہیں ہے تو کیا نواز شریف صاحب کا آنے کا کوئی پلان ہے یا صرف جو نولی گیر انمات پر ہی کر دیتے رہتے ہیں جی جی میں یہ تاریخیں دینے والا معاملہ جو ہے یہ میں تو اس کو مناسب نہیں سمیتا وہ ہمارے قائد ہیں ہمارے لیڈر ہیں جب بھی انہوں نے آنا ہوا تاریخ وہ خود دیں گے کہ میں فلا تاریخ ہو جو ہے وہ آ رہا ہوں اور پارٹی کی جو ریکویسٹ ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے تشیف لائیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہوا ہے اور الیکشن جو ہے اگر تو یہ سبائی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی تو پھر تو نوے جنبے ہوتے آپ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو پھر الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن اگر تو اس سے اوپر میں ہو تو اس سے پہلے بھی انوازشی صاحب تشیف لائیں کوئی ایکسپٹی ٹائم جو کنیتر ایکسپٹی ٹائم جی میں ایکسپٹی ٹائم میری میری رائے میں تو جو ہے وہ آج ہونا چاہیے لیکن میں گورنر صاحب کو ڈریکشن نہیں دے سکتا